میں یہ بات اپنے اکابر علماء اور جمعیتِ علی حدیث برطانیہ کے نمائن دگام ہم کے مہدے داران کی موجودی میں آپ حضرات کے سامنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ہم آج کا سورج جوبنے سے پہلے دنیا کے ہر شخص کے ساتھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور اتفاق کرنے کے لیے دیار ہیں آؤ ہمارے ساتھ دلیل سے گفتگو کرو دلیل وہ ہوگی جو ارم نے اپنے قرآن میں بیان کی یا محمد نے اپنے فرمان میں بیان کی آپ اپنے مسلک تم لے کے آ جاؤ اپنی دعوت ہم لے کے آ جاتے ہیں جس کا ساتھ قرآن دے محمد کا فرمان دے وہ ستجا جس کا ساتھ رب کا قرآن اور محمد کا فرمان نہ بے وہ اپنی بات پر چھوڑے آج ہم فیصلہ کر لے اور آج مسلہ تم جاکے جاؤ انشاءاللہ کہ شاید بطاہ دیسی شاید بطاہ دیسی یہ ساتھ نہ آ سکے تم ذات دانے شوق سنو اور سنائے ہم آج ذرا سنتے جاؤ اور اتنا سنتے جاؤ جو کبھی کبھی دن میں آکے کہا کرتا ہے محمد کے فرامین ہم اٹھا کے لاکھیں تم بلاو کس کس کی مہرخہ لگی ہوئی ہے اور ہم بھی اپنا نام آیا مال اٹھا کے لاکھیں اور دیکھو کہ اس محضر پہ بھی کس کس کی مہرخہ لگی ہے فیصلہ بس ایک نگاہ پہ خیرہ ہے فیصلہ سلکہ آجاؤ برطانیہ کی تھنڈی پیداوں میں بیٹھ کر قیامت تک کے لیے مسئلے کو حل کر دیں تم بھی آؤ ہم بھی آئیں جو مسئلہ کتاب اور سنت کے خلاف ہمارا ہو کعبے کے رب کی قسم ہے اس دن کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے پر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کیوں جو بات قرآن میں نہیں محمد کے برمان میں نہیں بلانی حدیث کا مسئلہ ہو سکتا ہی نہیں ہے ہمارا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیوں ہم نے نہ برادریوں کی نام پہ مذہب بنایا تھا جرہا سنتے جانا تھا نہ دہروں کی بنیاد پہ مسئلہ بنایا تھا نہ جگتی جمعہ کی بنیاد پہ مسئلہ بنایا تھا پھر کہت اس کو کہتے ہیں آج میں یہ بات بھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں کہتے ہیں اگر خرقہ بندی منہ ہے تو تم نے آلے بھی اس کا خرقہ فرد رہا جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی جاہلوں کی بات ہے ہمارے جاہل وائز بھی اس راو میں بیگے کہ ہمارا مسئلت ہمارا کوئی سرکت اہلِ حدیث کائی جماعت نہیں اہلِ حدیث کائی پرسا نہیں اہلِ حدیث کائی مسئلت نہیں اہلِ حدیث صرف اس تحریق کا نام ہے کس کائنات کے شاہیوں مارجیوں ہمبلیوں تھنپیوں دوسرے لوگوں ان سب اماموں کا احترام پر آتا اور جو ان کے احترام میں فرق ڈالے اس کے ایمان میں شباہ اس کا اسلام نامکمل ہے عربی داکٹر نے کہا